بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالی نے جن کی زندگی کو قربانوں سے عبارت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا اور خلیل اللہ کہا خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو یوں ہی اپنا دوست نہیں بنایا یوں ہی اپنا جگری دوست قرار نہیں دیا یوں ہی انہیں خلیل اللہ کا خطاب نہیں ملا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خطاب کو پانے کے لیے اور اللہ کے اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں جتنی قربانیاں پیش کی ہیں عالم انسانیت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی قربانیاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دور وہ دور ہے جب بدپرستی عام ہے جب شرک عام ہے جب لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں ایک تنے تنہا آدمی ایک تنے تنہا اللہ کا بندہ ایک تنے تنہا اللہ کا اللہ کا عبادت گزار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ستاروں کی پوجا نہیں کروں گا میں ان ستاروں کو معمود نہیں مانتا یہ ستارے تو ذرا سی دیر کے لیے ٹم ٹماتے ہیں چمکتے ہیں آسمان پر نمودار ہوتے ہیں پھر ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں جب پوری قوم ستاروں کی پرستش کرنے والی تھی جب پوری قوم بتوں کی پوجا کرنے والی تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ ستارے ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے صبح ہوتی ہے یہ ستارے مرجا جاتے ہیں اور ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا ایک منفرد طریقہ تھا قرآن پاک نے اس کو بہت احسن طریقے سے بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے اگر تمہارے پوجنے کے لائے کے ستارے ہیں تو ان ستاروں سے زیادہ پاورفل تو چاند ہے اگر تم چاند کو خدا مانتے ہو تو صبح ہوتے ہی چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے اس سے پاورفل سورج ہے اور اگر تم سورج کو خدا مانتے ہو تو شام ہونے کے بعد سورج بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا شام ہونے کے بعد وہ بھی ڈھل جاتا ہے دوب جاتا ہے اور دنیا سے غائب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں کہ اسے خدا مانا جائے لہٰذا یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ہیں سورج اللہ کا بنایا ہوا ہے شاند اللہ کا بنایا ہوا ہے ستارے اللہ کے بنائی ہوئے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ خالب نہیں ہو سکتے جب لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دی ایک اللہ کی طرف بلایا تو ساری قوم مخالف ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ خود ایک بد تراش تھے پتھروں کی مورتیاں بنایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ایک اللہ کی پرستش کو دیکھ کر اور ایک اللہ کی دعوت کو دیکھ کر ان کا خاندان بھی ان کا مخالف ہو گیا ان کے گھر والے ان کے مخالف ہو گئے اببہ مخالف ہو گئے ساری قوم مخالف ہو گئی چنانچہ ایک واقعہ ہے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہر سال ان کے ہاں ایک میلہ لگتا تھا جیسا کہ آج بھی میلے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم چلو میلہ لگا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں بیمار ہوں وہ نہیں گئے جب ساری قوم میلے میں چلی گئی تو اس قوم کا جو بت خانہ تھا جس میں وہ لوگ بت رکھتے تھے اور اس کے سامنے جھکتے تھے بتوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس بت گھر میں جا کر تمام بتوں کو تحس نحس کر دیا تمام مورکیوں کو توڑ دیا جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور جس قلہارے سے ان تمام بتوں کی مرمت کی تھی اور درگت بنائی تھی اس قلہارے کو بڑے بت کے کندے پر لٹکا دیا اب قوم کے لوگ آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہمارے معبود معبودوں کی تو کسی نے بہت بری حالت بنا دی ہے پہلے سے دیکھتے آ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کے خلاف کون بولتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں بتوں کے خلاف بولنے والا ضرور یہ کام اسی کا ہوگا سبھی لوگ مل کر ابراہیم کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باز برز کی گئی معلوم کیا گیا بلکہ دعویٰ کیا گیا کہ ان بتوں کو تم نہیں توڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت اقل مندانہ طریقے سے انہیں توحید سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو جب تم لوگ میلے میں چلے گئے تھے تو میں نے دیکھا منظر کہ یہ بت آپس میں لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے یہ بت آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے اور یہ جو سب سے بڑا بت ہے یہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ جب یہ لوگ لڑ رہے ہیں تو پہلے تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے بت مان نہیں رہے تھے تو بڑے بت نے پھر پولہارا اٹھا کر تمام بتوں کو توڑ دیا یہ واقعہ بیان کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قوم نے کہا اچھا تم ہمیں بے وکوف سمجھتے ہو یہ مٹی کے بنے ہوئے پتلے بھلا یہ کیسے آپس میں لڑائی کریں گے اور یہ بڑا بت یہ کیسے ان لوگوں کو توڑ سکتا ہے اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے اس کے اندر تو پاور ہی نہیں ہے وہ قوت ہی نہیں ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا سکے لڑائی کر سکے جھگڑا کر سکے اور جس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے وہ بھلا کیسے معبود ہو گیا وہ کیسے عبادت کے لائق ہو گیا تو تم لوگ ان بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو بجائے اس کے کہ قوم مان لیتی اور یہ عقلی دلیل سمجھ کر تسلیم کر لیتی کہ ہم سب کا بنانے والا ایک خدا ہے ایک وعدہولہ شریک ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے وہ ساری قوم مخالف ہو گئی اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس جا کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قتل کی سازش رشدی گئی کہا کہ بھئی انہوں نے تو ہمارے مذہب کو تحسنیس کر دیا یہ ہم سب لوگوں کا دھرمانترن کرانا چاہتا ہے تو کیوں نہ ان کا علاج کیا جائے ایجنڈا پاس ہوا کہ ایک بہت بڑی جگہ میں آگ جلائی جائے اور اس آگ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے بادشاہی فرمان تھا اور جب بادشاہی فرمان پر عمل ہوتا ہے تو وہ عمل بھی بادشاہی طریقے سے ہوتا ہے بہت بھڑکینی آگ بھڑکائی گئی بہت بڑی جگہ میں وہ آگ جلائی گئی اور اس آگ کی شدت اتنی تھی کہ وہ خود اس آگ کے پاس نہیں جا سکتے تھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کسی چیز میں باندھ کر اس آگ میں پھیکنے کی تیاری کی گئی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو باندھ کر جس طرح سے ہم کسی چیز کو نشانہ لگا کر پھیکتے ہیں اس طرح سے آگ میں پھیک دیا گیا لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آگ جلاتی ہے آگ کیوں جلاتی ہے اگر سائنس کے سٹوڈینٹ سے پوچھا جائے تو وہ اس کی کچھ توجیہات بیان کرے گا کہ آگ کے اندر یہ تاثیر ہے یہ تاثیر ہے یہ تاثیر ہے یہ سب مل کر پھر آگ جلانے کا کام کرتی ہے پانی کیوں پیاس بجھاتی پانی کیوں پیاس بجھاتا ہے تو اس کے اندر یہ یہ تاثیر ہے اس لئے پانی پیاس بجھاتا ہے جبکہ سب سے آسان جواب اور حقیقی جواب یہ ہے کہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھیس لئے پیاس بجھاتا ہے آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جلانے کی قوت رکھیس لئے آگ جلاتی ہے ورنہ وہ جتنے فارمولے ہیں پانی کے اندر پیاس بجھانے کے وہ تمام لوگوں کے پیاس کو بجھا سکتا تھا اگر وہی فارمولے کام کرتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہائیڈروفوبیا ہو جائے جانور کے کٹنے سے اگر کسی کو ہائیڈروفوبیا ہو جائے تو وہ پانی اس کی پیاس نہیں بجھاتا بلکہ پھر وہ پانی اس کو ڈراتا ہے ہائیڈروفوبیا کا مریض پانی کو دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے اس کے موہ کے قریب اگر آپ پانی لے جائیں گے تو بھاگ جائے گا پانی کو پھینک دے گا تو یہ جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے تاثیر پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر تاثیر رکھتا ہے آگ کی تاثیر ہے جلانا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا گیا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم اے آگ ابراہیم پر کھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا وہی آگ جو جلاتی ہے جو تحس نحس کر دیتی ہے اور جس آگ کو مہینوں تک جلایا گیا تھا اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون و اتمنان سے باہر نکل کر آگئے اتنی تھنڈی وہ آگ ہو گئی کہ آرام اور سکون پہنچانے والی آج اگر مثال دی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ ایسی روم کی طرح ایسی روم میں جس طرح سے آدمی آرام سے تھوڑی سی دیر کے اندر اسے نیند آ جاتی ہے اس طرح وہ آگ تھڈی ہو گئی کیونکہ آگ کے اندر صلاحیت تو جلانے کے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے یہ کیوں ہوا اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کی حضرت ابراہیم کے ذہن میں بھی یہ بات تھی اور وہ بھی جانتے تھے کہ آگ جلاتی ہے اور میرا بچنا مشکل ہے جب مجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا تو میری جان نہیں بچے گی لیکن یقین اللہ پر تھا اور توحید کی بات تھی اللہ کی عبادت کی بات تھی اور اللہ کے دین کی بات تھی کہ اللہ کے لئے میں مرنے کے لئے تیار ہوں اللہ کے لئے اگر میری جان جاتی ہے تو جائے مجھے اس آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ڈالا جائے لیکن میں شرک کو تسلیم نہیں کروں گا ان شرک کرنے والوں کے سامنے توحید کی حقانیت اور صداقت کو بتا کر رہوں گا اور ثابت کر کر رہوں گا اس لئے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کی یہ جانتے ہوئے کہ آگ جلاتی ہے آگ میں ڈال دیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بیٹے کی قربانی تو یہ بات کی قربانی ہے پہلی قربانی اپنی جان کی قربانی ہے پھر ہجرت کی قربانی ہے پھر اولاد کی قربانی ہے یکے بعد دیگر قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تب جا کر اللہ کے محبوب بنے اللہ کے خلیل بنے جگری دوست بنے اس لئے میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قربانی جو عید الازحاں میں ہم لوگ ادا کرتے ہیں اس کا احتمام کیا جائے اور سلیقے سے قربانی دی جائے اللہ کے لئے گوشت کھانے کے لئے نہیں اللہ کے لئے قربانی کی جائے عبادت کیلئے قربانی کی جائے مسلمانوں کا کوئی تہوار یوں ہی نہیں ہے خوشی منانے کے لئے بلکہ وہ عبادت ہے وہ ثواب کا ذریعہ ہے وہ نام عامال میں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اخلاص للہیت کے ساتھ اچھے جانور کو خرید کر ثواب کی نیت سے قربانی کریں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جن کے سنتیں رہ گئی ہیں سنت پر لیتے ہیں مرحمت فرمائے